جائز آج ہم پریکٹیکلز کی بات کریں گے پریکٹیکل کوپی کی دو سائیڈ ہوتی ہے ایک بلینک سائیڈ ہوتی ہے اور ایک لائن سائیڈ ہوتی ہے بلینک سائیڈ پہ آپ نے ڈائیگرام number people calculation and observation اور result mention کرنا ہوتا ہے جبکہ جو lining والی سائیڈ ہوتی ہے اس پہ آپ نے operators یا procedure draw کرنا ہوتا ہے mean لکھنا ہوتا ہے اور ڈائیگرام اگر draw کرنے ہے یا calculation یا observation یا result لکھنا ہے تو وہ آپ نے lead pencil سے لکھنا ہے مین کچھی پینسل سے جبکہ جو لیننگ والے حصے اس پہ آپ نے مارکر اور پین کا یوز کرنا ہے اور پریزنٹیشن اچھی کے پرپیر اچھی پریزنٹیشن دینی ہے اور میں نے پیج ون وی ون آگے فوروڈ کیے ہوئے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکے کون سا پریکٹیکل کدر کیا ہوئے ہیں اور ترتیب کے ساتھ ایکسپریمنٹ نمبر ون ایکسپریمنٹ نمبر ٹو ایسے سبینا منشن کیے ہوئے ہیں تو اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ کون سا پریکٹیکل کدر ہے تو وہ آپ دیکھ کے اپنی نوٹ کوپی پر براو کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ تھوڑی سے مزید بات کر لی جائے تو پریکٹیکل بک تیس نمبر کی ہوتی ہے میں ان کے بائیو فیزکس کمیسٹری اگر آپ کے سبجیکٹ ہیں تو تیس تیس نمبر کے پریکٹیکل ہوتے ہیں ٹیچر جب سٹوڈن کو کہتا ہے کہ پریکٹیکل کوپی لو پریکٹیکل تیار کرو تو ایک دو دن بس کہنا ہوتا ہے انہوں کے پریکٹیکل لے لو لیکن انہوں کو زیادہ جو فوکس ہوتا ہے وہ انہوں کے سبجیکٹ پہ ہوتا ہے کہ بچے کا رزلٹ اچھا جو میں ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہو جائے ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائے یہ وہ تو وہ نا یہ پریکٹیکل کو انٹی انڈ رکھتی ہیں تو ایٹ دی انڈ جا پیپرز قریب ہو جاتی ہیں نا تو بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پریکٹیکل کیسے بنانے ہیں یہ میرا چیز رہ گئی یہ میری چیز رہ گئی تو پریکٹیکل سے کافی ایشو بن رہا ہوتا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بچوں کو کہ پریکٹیکل بنائے تو بنائے کیسے تو ایٹ دی انڈ جب انہوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو وہ دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکل سب کہاں سے بنایا جائے تو وہ یوٹیوب پہ جاتے ہیں پریکٹیکل سے سرچ کرتے ہیں تو انہوں کو بعض مسٹ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے پریکٹیکل کافی کوئی کس نے کچھ لکھا ہوتا ہے کس نے کچھ لکھا ہوتا ہے تو میں نے اس میں اپنے ویڈیو میں جو ہے نا ایکوریٹ بنا دیا کہ ایک ترتیب کے ساتھ ایکسپریمنٹ ڈانبر ون ٹو تھری ایسے سو اون ٹھرٹ ایکسپریمنٹس لکھ دیئے ہیں اور انہوں کی ویڈ ڈیائگرام اور اوبزرویشن اور اس کا ریزلٹ بھی منشن کر دیا تاکہ کسی کو پرابلم نہ آؤ اور سمجھنے میں آسانی ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بچے کے ریزلٹ میں ایک اہم کردار نمائیاں کرتے ہیں کہ بچے کو ٹھرٹی مارکس کے ہوتے ہیں مارکس تو ایک بھی کافی ہوتا ہے لیکن یہ ٹھرٹی مارکس پریکٹیکل کے ہوتے ہیں جیسے اب پہلا پریکٹیکل ہے ورن نیل کیریپل تو ورن نیل کیریپل کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں ملی میٹریس کا لیسٹ کاؤنٹ ہے اور باقی آپ اس کو ریڈ ڈاوٹ کرتی جائے گا الحمدللہ ٹھیک بنے ہوئے ہیں پوری محنت کیے ہوئے ہیں آپ کے لیے اور سیکنڈ پریکٹیکل ہے سکریو گیج کا جو ورن نیل کیریپل کا پہلا پریکٹیکل ہے اس کے دو پارٹس ہیں اس میں سے ایک اے پارٹ ہے ایک بی پارٹ ہے اور اس کے ساتھ نیکس آگے تیسرا پریکٹیکل آجاتا ہے وہ آجاتا ہے آپ کا ویکٹر اڈیشن آجاتا ہے جس میں آپ انہیں ڈائیگرام بنانی ہے پھر اس کو کلکولیشن کرنی ہے اس کو ابزرویشن کرنی ہے اور اس کا ڈیلٹ نہیں ہے اس کے ساتھ میں نے چوتھا پریکٹیکل سکپ کیا ہوئے کیونکہ یہ آئین ایمپورنٹ پریکٹیکل ہے اور جو پریکٹیکل بوک ہے اس پہ ٹھارٹی وان ٹو ٹھارٹی تھری پریکٹیکلز ہوتے ہیں لیکن بورڈ میں ٹھارٹی پریکٹیکلز کرنے ہوتے ہیں آپ نے پھر تھوڑا سا پرفارم بھی کرنا ہوتے ہیں کیونکہ اب اب چھوٹی کلاس میں تو نہیں ہو تو سیکنڈ یر یا فرسٹ یر کے سٹوڈنٹ ہو تو وائوہ وغیرہ یا پریکٹیکل پرفارم بھی کرنا ہوتا ہے تو مارکس پھر ہی ملتے ہیں کیونکہ مارکس تو ایک کافی ہوتا ہے اور ٹھارٹی مارکس کوئی ایسے تھوڑی آپ کو دیتے ہیں اور یہ جو ایکسپریمنٹ نمبر فائیو ہے یہ جو سمپل پینڈولم والا ہے اس کے تین پارٹ میں تین کیسیز ہے ایک کیس نمبر وان ہے ٹو ہے تھری ہے تینوں کیسیز کی جو کلکولیشن اور ابزرویشن ہے وہ سیپریٹ سیپریٹ پیج پہ بنا دی گئی ہے اور واضح بتا دیا گیا ہے ویدی ریزلٹ اور آپ کو نا کلیرلی سب کچھ دکھائی دے رہے اور چھٹا پریکٹیکل جو ہمارا اسیلیٹنگ میس سپرنگ سسٹم کے جس میں آپ کو ایک میس میر کرنا ہوتا ہے ایک سپرنگ کے ساتھ ایک نام میس لٹکایا ہوتا ہے اس کو آپ کو میر کرنا ہوتا ہے اس کی ویلیو اس کو کہہ رہا ڈینوٹ کرنی ہوتی ہے اور رائٹ کرنی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایکس وی نمبر جو سیون ہے اس کے میتھرڈ اے بھی ہے میتھرڈ بھی بھی ہے تو یہ کلیرلی آپ نے نا دیکھ کے لکھنے ہیں کیونکہ اس کافی نا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے یہ پیپر میں اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل نمبر ایٹ کوفیشنٹ آف ویسکوسٹی آف ای میڈیم ایسے سو ہو نا نیکسٹ تو نیکسٹ پریکٹیکلز ہے تو تسلی کے ساتھ ورڈ ٹو ورڈ آپ کو سمجھ آئے گی پریکٹیکل نوٹ کرتے جائیں اور کافی بچوں کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ پریکٹیکل ایک پیج پہ لکھنا ہے کہ ایک پیج بلینک ہے دوسرا لائننگ پیج ہے تو میں ان کے ایک لائننگ پیج بھی اپریٹرز اور پروسیجر سارا آجائے اور میں ان ڈائیگرام کافی بڑی کوئی بنا لیتے ہیں اور کلکولیشن اور ابزرویشن کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو آپ کو نو ایشو کہ آپ اپریٹرز اور پروسیجر نیکسٹ پیج پہ بھی لے کے جا سکتے ہو اور بلینک پیج دو استعمال کر سکتے ہو ایک پہ ڈائیگرام کر لو ایک پہ کلکولیشن کر لو یہ آپ کی اپنی جوائز ہے لیکن اس میں ایک تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کہ اگر آپ ایسے لکھو گے نا تو آپ کے پیجز کم بھی پڑھ سکتے ہیں پھر آپ کو شوپ پہ جا کے پیجز نیو لگوانے پڑھیں گے تو اس لیے نا کوشش یہی کرو کہ ایک پیج پہ ایک پر ٹریکٹیکل آئے اور کلیرلی مہین وازہ نظر آ رہا ہو اس کے ساتھ سے جب آپ کوپی کے ایٹ دی اینڈ پہنچ جاؤ گے نا تو آپ کو سکوئر بوکس والے پیجز نظر آئیں گے جس پہ آپ کو پریکٹیکل پر فارم کرنے ہو یہ جو پریکٹیکل سکوئر جو دوسرے بلینک پیج اور سکوئر بوکس پہ کرنے پڑھیں گے تو ایٹ دی اینڈ جب آپ اپنی کوپی تیار کر لو تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کوپی آپ کی کیسی تیار ہوئی کیونکہ الحمدللہ جو میں نے کوپی تیار کی ہوئی ہے یہ وارڈ ٹو وارڈ بلکل پینیفٹ ہے آپ وارڈ ٹو وارڈ یہ لکھو گے تو امید کرتا ہوں کو تھاٹی میں سے تھاٹی مارکس آپ کو چیکر ضرور دے گا تو ایٹ دی اینڈ جب آپ اپنی پریکٹیکل نوٹ بوک کمپلیٹ کر لو تو اپنے ریفرنس ٹیچر کے پاس جاؤ اور جا کے اپنی پریکٹیکل کوپیز چیک ایک بار اگین چیک کروالو تاکہ جو کوئی کمی بیشی ہے وہ نکل جائے اور اگر آپ کو کوئی کوئی ایشو کے نظر آئے تو آپ کومنٹس میں ضرور منشن کریے گا کہ یہاں سے یہ ایشو ہے تو اس سے ہمیں بھی تھوڑا سنا انفرمیشن ملے گی اس کے ساتھ اگر آپ اس چینل پر نئی ہوئے تو چینل ضرور سبسکرائب کریے گا اور اگر ویڈیو پسند دائیو اور لائک اور شیئر ضرور کریے گا کیونکہ لائک اور شیئر کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا اور ہمیں صرف ایک لائک ہے وہ آپ کلک کر کے اور بیل ایکن ضرور کلک کریے گا تینک یو سو مچ اور نئی نئی انفرمیٹی ویڈیوز لینے کے لیے ہمارا چینل ضرور وزٹ کریں اور کچھ بھی آپ کو کس چیز کی سمجھ نہیں آرہی تو آپ ہمیں کمیٹر میں بتا سکتے ہیں تو ہم اس پہ بھی اپنا مین نولیج فائنڈ کر کے اس پہ بھی آپ کے لئے ویڈیو بنا دیں گے تینک یو سو مچ اپنا خیال رکھئے گا اور دعاو میں یاد کیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی